ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام ایک آدمی کو ساتھ لیے سفر کر رہے تھے اب وہ ہم سفر جو تھا وہ تھا بے وقوف اور وہ چھوٹا موٹا والا نہیں بڑا بے وقوف تھا اور لالچی بھی تھا تو مسیح علیہ السلام سے کہنے لگا یا حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام مجھے بھی آپ کوئی ایسا عمل بتا دے کوئی ایسا نسخہ بتا دے کہ میں پتھر کو ہاتھ لگاؤ تو وہ سونا بن جائے اور میں بھی مردوں کو زندہ کرنے لگ جاؤ حضرت مسیح علیہ السلام نے اس کو دیکھا اور اس کی اس لب کشائی پر اس کی اس بے عدبی پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دکھی ہوئے اور سوچنے لگے کہ یہ کیسا شخص ہے میں اس کے ساتھ ہوں یہ اپنے مردہ دل کو زندہ کر سکتا ہے اپنے کالے دل کو چمکا سکتا ہے اس کو اپنے کالے دل کو چمکانی کی فکر نہیں یہ تو ایک ہی دن میں تخت و تاج کا مالک بننا چاہتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا اے بندہ خدا ہر کام ہر انسان کے بس کا نہیں ہوتا اور یہ تیرے بس کا کام ہے نہیں پتہ ہے تجھے یہاں اتنی منزلوں پر پہنچنے یہاں تک پہنچنے کے لیے کتنی منزلیں تے کرنی پڑتی ہے ایک عرصہ روح کو گندگیوں سے آلودگیوں سے بچانا ہوتا ہے ہر عصہ پکڑنے والا عصے کو عزدہہ نہیں بنا سکتا اور عزدہے کو عصہ نہیں بنا سکتا عصہ کو عزدہہ بنانے کے لیے تو موسیٰ کا ہاتھ چاہیے ہر کو یہ تھوڑی کر سکتا ہے تو وہ کہنے لگایا مسیح علیہ السلام اگر آپ مجھے یہ ہنر نہیں سکھانا چاہتے یہ چیز نہیں عطا کرنا چاہتے تو کوئی مسئلہ نہیں آپ مجھے مردہ زندہ کر کے ہی بتا دیجئے لیکن نیت میں کھوٹ ہے کہ حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام جب مردے کو زندہ کرے گے تو وہ جو پڑھیں گے میں وہ سیکھ کر کے کسی اور مردے پر پڑھ کر کے اس کو زندہ کر سکوں گا یہ اس کی نیت حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام سے بہت زید کرنے لگا کبھی کبھی زید بہت مسئلہ کھڑا کر دیتی ہے زید کرنے لگا اور لالچی بھی تھا کمبخت اور بےوقوف الگ سے تھا اتنی ساری خوبیہ اس کے اندر جمع تھی ایک بندے کے اندر ہڈیاں دیکھا ہے گھڑے کے اندر اور کہا یا مسیح علیہ السلام اس کو زندہ کرے عضرت مسیح علیہ السلام نے کلام الہی پڑھا تو وہ یکا یک وہ ہڈیاں جو پڑی تھی وہ شیر بن گئی اور جیسی شیر وہ ہڈیاں بنی فوراں اس بےوقوف کے اوپر چھلانگ لگا کر کے اس بےوقوف کو وہیں پر ہلاک کر ڈالی وہ شیر نے ہلاک کر ڈالا اس بےوقوف کو مسیح علیہ السلام نے شیر سے دریافت کیا اے شیر تو نے آخر اس کو کیوں مارا کیوں ہلاک کر ڈالا شیر نے جواب دیا یا مسیح علیہ السلام ایک تو یہ کہ یہ آپ کا بے عدب تھا یہ آپ کو پریشان کر رہا تھا اس کی نیت صحیح نہیں تھی مسیح علیہ السلام نے اسے پوچھا تو پھر تو نے اس کا خون کیوں نہیں پیا کہنے لگا یا نبی اللہ یہ آپ کا بے عدب تھا اور میں بے عدب کا خون کیسے پیلو پتا چلا بے عدب بدنصیب با عدب بانصیب بے عدب انبیاء کے بے عدب کو جانور بھی برداشت نہیں کرتا اور الگ سے اس کا خون بھی نہیں پیتا اور اس کو ظلیل کرتا اس طریقے سے تو پیارے آقا کے پیارے دیوانوں اس واقعے سے کیا پتا چلا اس واقعے سے پتا چلا بے عدبی بری چیز ہے اور بے عدبی انسان کو ہلاک کر سکتی ہے اور یہ فضول کی زدے یار یہ بھی کبھی ہے کبھی ہارب بن جاتی ہے اور مسیبت اس کی وجہ سے آ جاتی ہے اور کبھی کبھی نہ آدمی نہیں مزے لینے کے لیے یہ کر کے دکھاؤ اور آپ کو یہ آتا ہے بتاؤ تو اسے آپ کیسے کرتے ہیں بھائی ہر انسان ہر فن کے اندر مہارت نہیں رکھ سکتا جو شخص جہاں ہے وہی بہتر ہے اور اس کو وہی رہنے دے آپ اپنا کام کریں تو اس بات کا دھیان رکھے یار لوگوں کو پریشان کر کے کیا ملنا ہے آپ کو آپ خود اپنی ہلاکت کے راستے دریافت کر رہے اور کسی کو پریشان کر کر کے تو لوگوں کو پریشان نہ کریں اور اولیاء اور علماء کی عزت کریں اللہ والوں کی عزت کریں جو بھی لوگ دین کا کام کر ان کی عزت کریں اس لیے کہ باعدب بانصیب بےعدب بدنصیب